موسیقی اور سپیکر نے ٹھیک کہا کہ الیکشن ایکٹ بھی اب لکھا گیا ہے کہ جو عزاد امیدوار ہیں وہ ایک پیرٹ کیلئے آزاد رہیں گے اور اگر وہ پلٹیکل پارٹی جوین نہیں کرتے تو وہ آزاد تصور کیے جائیں گے نہ صرف آزاد تصور کیے جائیں گے بلکہ وہ میبران جنہوں نے سنی تحاد کاؤنسل جوین کی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو طریقہ انصاف میں جانے کی اجازت دے دی جائے کیا یہ فلور کروسنگ نہیں ہے حکومت کی انڈ گیم شروع ہو گئی ہے اگلے پنچالیس دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ حکومت آپ کو نظر آئے گی ایلیمنیٹ ہوتے ہوئے ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آئینی ترمیم کے بعد مقصوص نشستوں کے معاملے پر اداروں کے درمیان نیا تنازہ شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے مقصوص نشستوں کے معاملے پر آج سپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی نے عدالتی فیصلے کے برعکس اپنا فیصلہ سسلہ سنا دیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو الگ لگ خطوط لکھے ہیں جس میں کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مقصوص نشستوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اس لیے الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے اور ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مقصوص نشستیں الوٹ کرے اس کے ساتھ ہی لیگی آرکینی اسمبلی مقصوص نشستوں کے معاملے پر درخواست دے کر الیکشن کمیشن پہنچے اور یہ کہا کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی فیرس جمع نہ کروانے والی جماعت مقصوص نشستوں کی اہل نہیں جنہوں نے پارٹی وابستگی سٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا انہیں آزاد ڈیکلیئر کیا جائے ناظرین عدلیہ سے مہا ذرائی کے معاملے پر حکومت کے خاتمے کی چہے میں گوئییں شروع ہو گئی سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی اختتامی گیم شروع ہو گئی ہے حکومت ریت کی دیوار ہے اب آخری دھکا باقی ہے اگلے پنتالیس دن میں حکومت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے سینیٹر رمیش کمار نے اگلے تین سے چار ماہ حکومت کے لیے انتہائی مشکل قرار دے دیئے کہا کہ کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے اگلے دس سے پندرہ دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ناظرین آج ایکسپریس فورم میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر سیاستدان محمد علی دورانی نے بھی حکومت کے خاتمے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بڑی تبدیلی آ رہی ہے فارم سنتالیس کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور فارم پنتالیس کی حکومت آ رہی ہے جو نئے انتخابات کرائے گی چیپ جسس پاکستان نے حلقہ پی پی چودہ میں پی پس پارٹی کی دوبارہ گنتی کی جو درخواست ہے اس کو مسرد کرتے ہوئے ریمارکس دیئے ہیں کہ ڈبے کھلنے کے بعد فارم پنتالیس ہو یا پچھتر اس کی حیثیت نہیں رہتی بوٹوں کے سامنے فارم پنتالیس کی کوئی اہمیت نہیں ناظرین اسی تمام رتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کا پہلا اور بڑا سوال یہ جو حکومت کی عدلیہ سے مہا ذرائی ہے میں میرے ساتھ ہیں آیاز خان صاحب آمر علیہ السرانہ صاحب فیصل حسین صاحب شکیل انجم صاحب اور محمد علیہ صاحب آپ سب کو خوش آمدید آمر صاحب آپ سے آغاز کروں گی جس طرح سے اب ایک تو یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو قومی اسمبلی سپیکر اور پنجاب نے خط لکھے الگ لگ اور دوسرا یہ جو حکومت کی خاتمی کی بات ہو رہی ہے فواد چودری بھی کہہ رہے ہیں دیگر سیاستدان بھی جس طرح محمد علی دورانی نے بھی بات کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ حکومت کی عدلیہ سے محاضرائی حکومت کے لیے مشکل بن سکتی ہے پارلیمنٹ میں کوئی دس سے پندرہ دن میں یا آنے والے تین چار مام کے اندر کوئی بڑی تبدیلی ہا سکتی ہے دیکھیں ایک تھے م اے ڈی محمد علی دورانی صاحب ایک تھے ایف سی فواد چودری صاحب دونوں صاحب کو درائے اطلاعات ہیں اور دونوں کو کم از کم یہ فن تو آتا ہے نا کہ خبر میں رہیں کچھ ہونا وہ اچھی بات ہے حکومت ختم کر لیں ہماری بلا سے پندرہ دن میں چلی جائے پنتالیس دن میں چلی جائے بلاول بٹو تو پارلیمنٹ بچانے کے لیے میدان میں آگیا نا وکیلوں کے ساتھ آپ کے ذہن میں ہوگا اور چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا ہے جو کل فیصل نے جاتے جاتے پوچھا تھا سوال کہ کیا بنے گا فارم فورٹی فائیب فورٹی سیون کا تو میں نے کہا تھا کہ پھر اب آپ دھیان میں رکھ لیں انفارم کو آگیا نا چیف جسٹس کا جواب بھی کہ اب آپ جائیں ٹریبنلز میں کھلوائیں اسلامباد کی ٹریبنلز کا بھی فیصلہ ہو گیا اور بڑی لڑائی اب شروع ہو گئی ہے قانونی سیاسی اور آئینی کہ سپیکرز نے خط لکھ دی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو کہ جناب پارلیمنٹ کا قانون موجود ہے آپ سیٹیں واپس کریں یہ غلط فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اب سپریم کورٹ جانے پارلیمنٹ جانے اور الیکشن کمیشن جانے ٹھیک ہے ہم نے تو اپنے تفسرہ کرنا ہے لہذا مزے کی ایک گیم ہے الیکشن کمیشن کل پرسو میں کیونکہ ابھی سندھ اسمبلی کے سپیکر کا خط نہیں آیا سامنے اور بلوچستان کا نہیں آیا وہ بھی آ جائے گا تو وہ اگر سیٹیں واپس چلی جائیں گی تو پھر آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ تو صرف سینٹ کی سیٹ کی بات ہوگی نا اور وہاں پہ بھی بندوبست ہو رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے سیاسی حکومتیں جب ون پیج پہ کھڑی ہوں تو بہت زیادہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب بھی جیت گئے تھے اور وہ نام لیا تھا مرہوم حاصل بزنجوں نے بھی تو عمران خان تو رودانہ نام لے لیتے ہیں وہ تو آرمی چیف کو نہیں چھوڑتے اور کسی کا نام بھی بگاڑ بھی دیتے ہیں تو لے لے نام دو چار دفعہ اور تو سیچویشن بڑی خراب ہے کہ پاکستان کو اپنے معاملات اندرونی اور بیرونی کا مسائل کا سامنے ہے اور ہمارے سیاستدان ہمارے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ لٹھم لٹھ ہیں اس کو میکسیمم یہ ہی کہیں گے نا گتھم گتھا کو جی جی تو یہ جناب چیف جسٹس صاحب بیٹھے میں ہیں آٹھ ججز بغیر کاز لسٹ لگائے ایک وضاعتی بیان جاری کرتے ہیں جس پہ ڈپٹی ریجزٹار کہتا ہے کہ حضور یہ چیمبر میں بھی سماعت ہوتی ہے اور اس کی کاز لسٹیشو ہوتی ہے بتائیں کہاں پہ آپ نے کی اس کا بھی جواب نہیں آیا اور ابھی الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے گا آج کرے گا کل کرے گا پرسو جو ان کی وقلا کی مشاورت ہے اور پارلیمنٹ تو ساورن ہے یہ بات تو کلیر ہے تو جو پارلیمنٹ بناتی ہے سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے تو اس کے اوپر اب ایکٹ آگیا ہوا ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترامیم کی گفتگو ہو رہی ہے تو ہر فریق اپنا اپنا محاذ سنبھال کے بیٹھا ہے کہ پیچھے نہیں اٹنا کسی نے بھی تو دعا کریں کہ کسی طرح ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے گا اس میں عوام بھی کہیں ہوں کہ تھوڑی بہت جو بہتری کی طرف امکانات بنتے نظر آ رہے ہیں کیا پھر بگاڑیں گے یا اس میں ایک فیصلہ گن جنگ کے نتیجے میں پاکستان کسی ایک ایسے مرحلے پہ آ جائے گا کہ جہاں پارلیمنٹ کی ہی سوبرینٹی ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ سیاست نہ کر رہی ہو بلکہ صرف قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے دے رہی ہو کیونکہ ہماری تو سیاست ہر جگہ پہنچ گئی ہے ہر ادارے میں پہنچ گئی ہے فوج نے خود کہا کہ ہم سیاست کاری کرتے رہے ہمیں بھی پیچھے اٹھنے دیں نہیں لیکن ہم نہیں اٹھنے دیتے ہم روز الزام لگا دیتے ہیں چلیں دیکھیں کیا کر سکتے آیا صاحب آپ یہ جو گنتی کی معاملات ہیں فوات چاہیے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دھکے کی ضرورت ہے کچھ ٹائم بہت مشکل ہے جس طرح سے میں نے علی دورانی کا بھی ذکر کیا دس سے پندرہ دنوں میں وہ کہہ رہے ہیں کچھ ہو سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ تمام معاملات حکومت کے گلے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ تو آج کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے دن یہ کہا تھا جب یہ ترامیم نہیں کرا سکی تھی گورنمنٹ کے ان کا کانون ڈاؤن شروع ہو گیا یہ پھر لوگ کہتے رہیں گے جب تک حکومت موجود رہے گی ہو سکتا ہے پانچ سال پوری گرد لوگ یہی کہتے رہیں گے جب ختم ہو جائے گی وہ تو علیہ دا بات ہے اب قاضی صاحب جو ہے وہ پہلے تو فارم فورٹی سیون والوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے آج انہوں نے بقاعدہ اناؤنس کر دی ہے کہ میں فارم فورٹی سیمن والوں کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ انہوں نے اہمیتی ختم کر دی فارم فورٹی فائیب کی وہ چونکہ بہت سیزنڈ جج ہیں اور ان کو چیزوں کی بڑی سمجھ آتی ہے اس طرح سمپلی ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ قاضی صاحب گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن یہ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے یہ ٹوائکا ہے جو مطلب اس سسٹم کو بچانا چاہتا ہے یہ جو چل رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے قاضی صاحب کی فلا بھی اسی میں ان کو بھی اسی میں سے کچھ مل سکتا ہے اگر یہ نہ چل سکا تو پھر ظاہر ہے قاضی صاحب کو بھی وقت پہ گھر جانا پڑے گا اور وہ لگتا ہے کہ افورڈ نہیں کر رہے اب جب جیج پی ٹی اے کے حق میں کو فیصلہ دیتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ امرانڈو جیج ہے اب میں جو دوسری طرف کے جاج ہے میں تو توہین نہیں کر سکتا ان کو کیا کہوں ظاہر ہے وہ ان کو وہ ٹھیک لگتے ہیں جاج ان کو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں چیف جسٹس جو ان کو اور وہ جو پروسیجر ایکٹ کی بات ہو رہی ہے وہ تو بڑی زیادتی کر رہی ہے حکومت اگر وہ کیونکہ قائد صاحب کا وہی تو پرائیڈ تھا کہ دیکھیں میں نے یہ کیا کہ اتنا بڑا میں نے کارنامہ کر دیا ہے وہی گلے پڑ گیا اب اس سے جان چھڑانے کی ہو رہی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ لڑائی فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئی ہے وقلا کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ اگلے مہینے بعض کے الیکشنز بھی ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کیمپین بھی کرنی ہے تو ایک موقع بھی بن گیا ہے اور مطلب ادھر گورنمنٹ کے وکیل آج جیسے بلاول صاحب اپنے وکیلوں کے ساتھ خطاب کر رہے تھے کل آزم نظیر طارد صاحب نے اپنے مقلا کو تیار کر لیا ہے ادھر دوسری طرف کچھ مقلا وہ بھی سب بندی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کسی صورت ہم سپریم کورٹ کے خلاف کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے جو ان کے خلاف ان کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اب یہ بڑا کچھ ڈیپینڈ کرے گا ان وکیلوں پر اگر تو گورنمنٹ اور باقی لوگ انہیں منش کرنے میں کامیاب ہوگے تو پھر تو ظاہر ہے وہ چیزیں آرام سے سیٹل ہو جائیں گی اگر وہ نہ کر سکے تو پھر ظاہر ہے ایک ید ہوگا ایک لڑائی ہوگی اور اداروں کے درمیان ظاہر ہے ہمیں تو یہ سوٹ کرتا ہے نا میڈیا کو بھی کہ چلیں رونک لگی رہے آپ کے لیے نئے ٹاپک آتے رہے پروگرام کے لیے خبروں کے لیے مواد بنتا رہے لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہم نے پہلے ہی بہت کچھ کر دی ہے اس ملک کے ساتھ لیکن ہم باز آنے یا ٹلنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہاں مسئلہ صرف ہوتا ہی شخصیات کا ہے رولہ یہ ہے کہ بھا جی شخصیت کو بچانا ہے جو مرضی ہو جائے باقی سسٹم جاتا ہے جائے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے ہم بات کر رہے ہیں اور وہ سنیں گے نہیں اگر سن لیں گے تو اس پر عمل نہیں کریں گے اس لیے جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں دعا انجوائے کریں آپ فیصل صاحب سر انجوائے تو نہیں کر سکتے میرے خال میں میڈیا آپ کو بھی آفر آجے گی میڈیا بھی جائرہ اس طرح کی سٹویشن پر تو انجوائے نہیں کر سکتا جو ملک کو قوم کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے نقصان دے ہو جی فیصل صاحب آپ کون سے شلی کے پھلوں پہ چلا گیا ہے فیصل صاحب عدلیہ سے تو بڑے مسائل پہلے سے ہی چلتے آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دعا صورتحال اتنی سنگین ہو گئی ہے کہ پاپ کون سے بڑھ کے بعد نین کی گولی پہ چلی گئی ہے اتنا تناؤ ہے اتنی کشیدگی ہے کہ اب تو نین کی گولی کی بات کریں آپ کو وہ کھانی دیں یار یہاں پہ نہ مظاہرہ کر دیں آپ نے تناظہ ایک ہی ہے اس میں ہر روز شدید سے شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی کہ پاکستان کی جو سوئی ہے وہ آٹھ جنوری کو آٹھ فروری کی تاریخ کو منجمت ہو گئی ہے اس سے وہ آگے جو ہے وہ بڑی نہیں پاڑی نکلی نہیں اس سے پاڑی یہ جو قاضی صاحب کی جو آج کی گفتگو ہے یہ تو ایک مہد اچھی گفتگو ہے قانون آئین کی دارے میں اکھینی طور پر ہوگی میں اس کا نہیں پتا لیکن یہ تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جو آئینی ترامیم جو منظور نہ ہو سکیں اس کا جو ہے ریاکشن ہے عامر صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے بہت میرے لئے بہت خلافے توقع ہے عامر صاحب جیسے ایک سیزن جنرلسٹ نے آج بہت عجیب باتیں کی بھائیوں والا اترام کا تعلق ہے لیکن میں ان سے درخواست کروں گا مدوانا کے آج کی کم سے کم گفتگو کو ریویو کریں اور اس کو سنیں کہ انہوں نے کیا بولا ہے ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے مولانا کی اسمبلی میں اب تیع ہو گیا ہے سینٹ کی بھی لیوی جو ہے نا ہو جائے گا وہاں بھی چیزیں تیع ہو جائیں گی یہ تیع نہیں ہو رہا یہاں شخصیات کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اداروں کو جو ہے نا وہ تباہ کیا جا رہا ہے جب کہتے ہیں کہ ادارے شخصیت کوئی تباہ ہوتی ہے فائدہ ہوتا اس سے کوئی کوئی اتن نقصان نہیں ہوتا ہم جب ادارے تباہ ہوتے ہیں تو اس کے اس کے ڈائریکلی اثرات جو ہیں وہ ریاست کی اوپر پڑتے ہیں یہ پڑھنے ریاست کی اوپر اثرات آپ اگر یہ اگر آپ یہاں منیجمنٹ کر کے مولانا صاحب کو جنہوں نے اپنا قد بہت بلند کر لیا ہے ہم اور وہ لوگ جو زندگی پر مولانا صاحب کے تنقید کرتے ہوئے آئے وہ بھی اب مولانا صاحب کو جو ہیں وہ کھڑے ہو کے سیلوٹ کر رہے اگر آپ مولانا صاحب کو اس طرح مشتہل کریں گے تو وہ مولانا صاحب بھی جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے اور مولانا صاحب کا جو نہیں وہ ووٹ میں ہوں گے وہ عام کارکن نہیں ہے نہیں نہیں آپ نے جو کہانا کہ ضرورت نہیں رہے گی وہاں قومی اسمبلی میں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا ان کو بتایا گیا ہے اور آپ کو بتایا ہاں اس کے باوجود وہ ووٹ میں ہوں گے فارم 45 47 کو سب سے پہلے ہوکے انہوں نے کیا ہے پارلیمنٹ میں تقریر میں کیا ہے مت بھولیں نہیں اور نے کہا بھول جائیں اس بات کو اب یہی پارلیمنٹ چلے گی 47 کیا ہے یا 45 کیا ہے کہا ہے نا جی مت بھولا کریں باتوں کو بالکل کہا نہیں نہیں وہ تو آپ کہہ رہے نا ان کے 8 ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی وہ فارم 47 کیا سے بھی رہے گی ابنیشن مقصود نیشن کے آ گئی ساتھ ہاں ارے بھائی وہ ساتھ ہوں گے آپ دیکھنا تو ساتھ آئینی ترامیم کی جو ہم نے کل بھی بات کی تھی نا کہ آئینی ترامیم ایشو نہیں ہے آئینی ترامیم کے ساتھ جو بہت ساری ایچی ترامیم کی جاری ہیں اس وقت پاکستان میں جو KPK میں صورتیال ہے مولانا صاحب کو اس بات کا پورا ادراک ہے کہ اس کا جو امپیکٹ KPK کے اندر آئے گا اس کی قیمت جو ہے وہ مولانا صاحب نے ادا کرنی ہے وہ مولانا صاحب وہ سیاسی وہ سیاسی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے مولانا صاحب وہ اپنے آپ کو اس رییکشن سے بچا رہے ہیں اس ترامیم کو روک کے اس کی مخالفت کر کے اس کی آپ جو زیاد میں تو جا کے دیکھیں نا کہ اس کا آئینی ترامیم کا جو سب سے بڑا رییکشن آ سکتا ہے یا رییکشن تو میں پراپر ورڈ نہیں ہے جو جس کے اثرات آ سکتے ہیں اس آئینی ترامیم کے وہ کہاں پر آئیں گے پنجاب بلوچستان سندھ سے ادا کے پی کے میں اس فکر ماہ کی صورتی آلہ مہا پر آئیں گے اس کا جو رییکشن آئے گا ترامیم کرنے والوں کی حق میں اس کی سب سے بڑی قیمت کون ادا کرے گا وہ مولانا صاحب کو جو ادا کرنی پڑے گی مولانا صاحب نے بہت سیاسی طور پر بڑی بالکل نظری کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے آٹھ فروری کو دے کر آئے ہیں آٹھ فروری کو دے کر آئے ہیں اسی بات کی قیمت دی تھی نا اسی چیزوں کی تو قیمت دی تھی کہ وہ کھڑے ہو گئے تھے سسٹم کے ساتھ تو اب تو ان کو بات کا اندازہ ہے ان میں بھی سکت نہیں ہے نا ان کو بھی سیاست کرنی ہے نہیں کرنی سیاست ہی تو مولانا کریں گے آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں دکھ میں نہ جائیں یہ اچھی مجھے ہی کم دکھ ہوگا چلے آپ خاصے بد دل ہوئے میں ہیں یہاں ہمیشہ ہی چیف جسٹس ساہیبان کی تقریریں آتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا مجھے پتا ہے دکھی دل سے بات کر رہے ہیں چلے فیصل صاحب مکمل کریں کوئی بات نہیں مربع بنائیں اور کھائیں آخری جملہ نہیں نہیں آپ گصہ نہیں ہوگا حامل صاحب آپ کے چہرے پہ گصہ زیب نہیں دیتا میں تو بالکل گصے میں نہیں میں تو بڑے مزے سے بات کر رہا ہوں آپ کے مربعی کا مربع بننے جا رہا ہے اب آپ میں کیا کروں اس کا گصہ جو ہے وہ آپ کے اپنے لفظ لاؤ لوگوں کے نہیں مجھے بلکل گصہ نہیں ایک طرف سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑے معصوم انسان ہیں آپ ایڈمنٹ کرتے ہیں آمیر صاحب بڑے معصوم انسان ہیں معصوم تجزیہ تفسرے ہوتے ہیں ان کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ معصوم بھی ہیں بلکل معصوم بھی ہیں اور سادہ طبیعت بھی ہیں اتنے معصوم ہیں کہ جو میسیج آتا ہے آنکھے بن کر کے پڑھ دیتے ہیں یہ بیچارے کے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہم تو اپنی منشا کے مطابق بات کرتے ہیں آپ کیا فکرہ آپ کے موہ پہ لگاتے ہیں سامنے آیا ہوا فکرہ نہیں ہے رٹے میں تو آپ بھولتے ہیں میں نے ہمیشہ سے یہ کہایا آپ کو اُن دن سے لگے میں ہیں لگے رہے ہیں لگے رہے ہیں منا بھائی مکمل کریں میں پھر شکیل انجم صاحب بہت غور سے سن رہے ہیں بہت ناراض ہو رہے ہیں ان کا ٹائم آپ لے رہے ہیں نہیں میں ان کا نہیں لے رہا آمیر صاحب کی تعریف کرو اس پہ بھی ان کو غصہ آیا میں صرف ایک بات آخری جملہ کہہ رہا چاہتا ہوں مجھے غصہ نہیں آیا ہوا ہے میں تو انجوائے کرتا ہوں بھائی آپ کو مجھے کبھی غصہ نہیں آتا آپ کے حیرت کی بات یہ ہے انجوائے کرتا ہوں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے چوبیس کروڑ لوگوں کو جو کچھ معلوم ہے بس ملک کے چیپ جسٹس کو نیمت صحیح یہ دیکھا نا دکھ ہونی پہ آگیا مجھے پتہ دکھ کہاں سے ہے حکومت کے جانے کے حوالے سے ہمیں کیوں دکھ ہوگا ہمیں تھوڑی ہمیں تھوڑی ہمیں کیا 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 اور انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا ہماری حکومت جو ہے اس کے لیے سیپٹیمبر اور اکتوبر یہ دو بڑے مہینے جو ہے وہ بڑے سخت ہوں گے اور دو مہینوں میں ہماری حکومت جا سکتی ہے تو یہ سب سے پہلے جو بات کی تھی وہ حکومت کے وزیر دفاع نے کی تھی اس کے بعد پھر بانی پی ٹی آئی نے جو صحافیوں سے گفتو کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ بات وہاں پر دور آئی تو لگتا حکومت کو یہی ہے کہ ان کو یا تو مکمل طور پر یہ خبر ہے یا پھر انہیں کوئی خوف ہے کہ ان کے حکومت ان دو ماہ میں چلی جائے گی کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو یہ سارا کا سارا کھیل ہے یا سمجھیں گے ارینجمنٹ ہے وہ جو شخصیات ہیں ان کے سر پہ یہ کھیل چل رہا ہے ان کا اگر یہ شخصیات ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوں گی یا چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہوں گے یا چیف جسٹس نہیں ہوں گے تو ان کا کھیل ختم ہو جائے گا ان کو یہ لگتا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس آئیں گے شاید وہ جو الیکشن ہے آٹ فروری کو ہونے والا اور اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے اور اس پر جو ٹریبنل بنے ہیں اور اس کی الیکشن کی تحقیقات کرائیں گے اور جب وہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون سامنے آئیں گے تو پھر یہ حکومت قائم نہیں رہ سکے گی شاید اس خوف کی وجہ سے حکومت اتنی جلدی اور اجلت میں انہوں نے یہ ترامیم کا مصفدہ جو ہے وہ بنایا اور آپ نے دیکھا کہ وہ مصفدہ کسی سے شیئر نہیں کیا گیا نہ ہی کسی جماعت کے سربراہ سے نہ اپنے عراقین پارلیمنٹ سے نہ سینیٹر سے شیئر کیا گیا بلکہ وہ خفیہ طور پر رکھا گیا اور اس کے بعد جب ان کو یہ اندازہ ہوا اور یہ لگا کہ شاید ہم یہ ترامیم پاس کرا لیں گے تو آپ کو پتہ اتوار والے دن اجلاس بھی بھولا لیا گیا پھر بار بار اجلاس کا ٹائم کی تبدیل کیا گیا لیکن جب وہ مولانا کے پاس گئے تو مصفدہ پاس نہ ہوا تو اس کے بعد پھر حکومت نے سمجھے جس طرح بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ یوٹر نے نا یوٹر لیا اور انہوں نے کہا جی مصفدہ مصفدہ کرنے جا رہے ہیں اب حکومت اب حکومت نے آن بورڈ لینے کا فیصلہ کیا ہے جس طرح سے وکلا کو شامل کیا جا رہا ہے لیکن وکلا میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ دو دھڑے موجود ہیں کہ حامد خان گروپ ہے جو کہ حکومت کے مخالف ہے باقی ابھی تو یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے خطوط لکھے ہیں سپیکر قومی اسمبلی نوے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ تعداد پوری ہو جائے گی اور یہ معاملہ حکومت کے حق میں جائے گا نہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے ایک تو فل کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور اس میں انہوں نے تشریح بھی کر دی ہے کہ یہ نشستیں جو ہے پی ٹی آئی کو جائیں گی اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں پی ٹی آئی کو بطور جماعت بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے سپریم کورٹ کے فل کورٹ جو کہ چیف جسٹس اب نے خود بنایا تھا اور وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت ہی وہ بنایا گیا تھا تو اس کے بعد میرے خیال بعد میں جو الیکشن کمیشن نے کلیریٹی مانگی تھی وہ آٹھ ججز کا فیصلہ بھی آ گیا اس کے بعد اگر کہ اس کا طریقہ کار عدالتی طریقہ کار سے میچ نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود آٹھ ججز کا فیصلہ تو موجود ہے تو یہاں پر بھی اداروں کے درمیان تو لڑائی موجود رہے گی آپ یہ کہیں کہ یہ لڑائی ختم ہو جانی ہے اس لڑائی کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا یا تو ترامیم پاس ہو جائیں گی یا پھر حکومت گھر چلے جائے گی اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی تیسرا حال نہیں ہے حکومت گھر جاتی ہی کہ نہیں جاتی لیکن یہ لڑائی زبردست شروع ہو گئی اداروں کے بیچ میں سپیکر کی جانب سے جو لیٹرز لکھے گئے تو اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ترامیم کی گئی ہیں اس کے مطابق ان کو ووٹ یہ نہیں جا سکیں گے اس کے مطابق جو ہے کہ کسی اور جماعت کو نہیں جا سکتا 48 گھنٹے تھے 48 گھنٹوں میں جس جماعت کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہو گئے ہیں اب یہ جو ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جیزیں الیکشن کمیشن نے بھی کیا تھا اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ دی لیکن اس فیصلے سے ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ان کے اپنی جماعت ہے ان کے اپنی شنافت ہے تو وہ اگرچہ ان کے پاس نام نہیں تھا لیکن اب یہ دیکھیں یہ بات کس کی مانی جاتی ہے پارلیمنٹ سپیریر ہے تو اس کی ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے اب یہ بیٹھ کے تشریح کس نے کروانی ہے ان دونوں میں سے کون آکے ان کی تشریح کروائے گا کہ کون کس کے فیصلہ زیادہ وزنی ہیں اب عمل درامت بھی تو کروانا ہے تو عمل درامت تو اداروں نے کرنا ہے تو دیکھیں اب ادارے اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں اس فیصلے کو ان جیجز کے جو تھا فل بینچ تھا اس کے فیصلے کو کس طرح مانا جاتا ہے کس طرح اس کی تشریح کو لیا جاتا ہے اور آگے سے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اب سارا الیکشن کمیشن اب کس بات کو کس طرح لیتا ہے اب اس پر کوٹ ان کی ادھر ہے کہ وہ کس طرح لیتا ہے کہ کیا کرتے ہیں اب ظاہر ہے یہ دوبارہ جائیں گے سپریم کورٹ میں جا کے یہ سپیکرز کے بھی جو ہیں ان کو جا کے ادھر جمع کروانے پڑیں گے بھی ہوگا اس میں کئی چیزیں ہیں جو کلیر ہوں گی آندے والے دنوں میں جس میں یہی ہوگا کہ فیصلہ ان کا سپیکرز کی بات مانی جاتی ہے پارلیمنٹ کی یا سپریم کورٹ کی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کافی چیزیں واضح ہو جائیں اور جو ہمارا بنیادی سوال کیا حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں جس طرح سے پرڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ گھر بھی جا سکتی ہے رائے آپ نے جاننے ایکسپرٹس کی ابھی ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے دوسرا بڑا سوال آئینی ترمیم کے معاملے پر آئینی اور قارونی محاص گرم ہونے لگا وقلہ بھی متحرک ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کیا حکومت آئینی ترمیم کا محاص سر کر پائے گی گرائے لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے وقلہ کے بعد آج پی ٹی آئی پنجاب کی جانے سے بھی دوسری درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی وقلہ کے درخواست پر آج ریجسٹرار نے آٹھ اعتراضات لگا دیا اور اسے واپس کر دیا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خبر پختونخواہ حکومت نے مجووزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور سبائی کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے وقلہ ورادری میں حامد خان گروپ آئینی ترمیم کے خلاف متحریک ہے اور اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا انڈیا ان کی طرف سے آ رہا ہے سامنے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو ملک میں مارشل لال لگ جاتا دوسری طرح مولانا فضل الرحمان بھی حکومت کیلئے بڑا چیلنج بنے ہیں حکومت تاحال ان کو منانے میں کامیاب نہیں ہو سکی بلاول بھٹو زردائی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے بغیر آئینی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی ان کی حمایت ناگزیر ہے جبکہ نون لیگ کے سینئر رانمہ سینیٹر ارفان صدیقی یہ اطراف کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ آنا ضروری ہے ان کے بغیر آئینی ترمیم ممکن نہیں اسی سے ہمارا سوال آیاس صاحب آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت کی مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں قانونی اور سیاسی محاذ پر حکومت کو اس وقت سخت مخالفت کلفت کا سامنے ہیں وقلہ تنظیمیں بھی سامنے ہیں ان کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کا محاذ سر کر پائے گی دیکھیں اس وقت ایشو ایک ہی ہے اس ملک میں وہ یہ آئینی ترمیم ساری قوتیں ایک طرف اس کو منظور کرانے کے لیے لگائی جارہی ہیں دوسری طرف اس کو روکنے کے لیے لگائی جارہی ہیں یہ کتنا افسوسناک ہوتا ہے اس ملک میں کہ آج بکلا کے گروپ نے گو کازی گو کے نارک لگا دیئے جسس سو پاکستان کے بارے میں مطلب یہ ہونا چاہیے اس لیول تک چیزیں جانی چاہیے لیکن ہمارے مطلب جن چیف جسس صاحبان پہ ہم تنقید کرتے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا تو کازی صاحب نے کیا مختلف کیا اس میں سے کازی صاحب جس ادارے کے سربراہ تھے انہیں سب سے پہلے کھڑے ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بس ٹھیک ہے ان کو چونکہ دن پہ دن ان پہ الزام یہ بڑھتا جا رہا ہے وہ تو چاہتے ہیں یہ آئینی طرح امیم ہو جائیں کیونکہ وہ سٹے کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے ان کے کچھ ظاہر ہے ہر بندے کے ارمان ہوتے ہیں اور اس ملک میں تو رولہ ہی ہے کہ نہیں میں ہوں تو میں ناغذیر ہوں سسٹم کے لیے میرے بعد کوئی اس قابل ہی نہیں ہے ہم نے یہ روایت ڈال کے غلط کیا ہوا ہے یہ آج سے نہیں ظاہر ہے جب سے بھی یہ روایت ڈالی ہے میرے خیال میں کسی شخص کو ایک منٹ کے لیے ایکسٹرا اس کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے اس سیٹ پہ جہاں بھی وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو فوراں مطلب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو اتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ سب نالائک ہے ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے جو اس پوزیشن پہ آ سکے تو یہ اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں آپ نوجوانوں جو سب سے زیادہ غصہ اسی چیز کا ان کو لگ رہے کہ ہمیں تو کچھ ملنا نہیں اسی لیے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑڑا ہم سمجھتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے اس کو لگتا ہے کہ اسلامباد کی سیٹیں ہم ہارنے لگی ہیں تو پارلیمنٹ فوراں وہ ایکٹ لے آتی ہے کہ نہیں جی وہ ریٹائر ججل رکھا سکتی ہے الیکشن کمیشن مستہ وہی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم بہت ہے اس کے پاس اکثریت ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ کر لے ترمیم بلکل رائٹ ہے اگر اکثریت بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ایک آتا ہے اس پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی فیصلہ غلط ہے کیوں غلط ہے بھائی جب آگ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہیں ترمیم کرنا اور آپ کو رائٹ ہے آپ کر لیتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کیوں نہیں مانتے مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کو پسند ہو سکتا ہے فیصلہ نہ پسند ہو سکتا ہے لیکن یہ سودا نہ بیچیں کہ نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے لہذا وہ جو چاہتی کر سکتی ہے میں اس دلیل کو نہیں مانتا ہم ساری جی آمیر صاحب ظاہرہ رائٹ ہے نا کہ ہم مانے یا نہ مانے ہم کیوں کہیں کہ چیف زیسٹس جائے اور ہم وکیلوں کا نعرہ مارے ہیں وہ جانے اور چیف زیسٹس جانے انہوں نے معافیہ دی تو آج ان کو جناب خوب یوٹیوبر سنا رہے ہیں وہ نہ معافیہ دیتے ہیں فائی نے لمبہ ڈال دینا تھا پھر یہاں صافت کی چیخیں نکلتی ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہوتی کہ جی کیا ہو رہا ہے ہر بندہ ہر ادارہ اپنی ڈومین سے باہر جا کے کھیجتا ہے کہ نہیں جی میرا کام ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اور وہ کام کروں گا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو آئی کورٹ کو کیوں نہیں آرڈر کیا کہ ہمارے فیصلے کے عمل درامت کریں وہ کیوں کہ آپ بھی کوئی خلافہ آئین فیصلہ نہیں دے سکتے تو پھر فیصلہ پارلیمنٹ ہی جا کے کرے گی نا جس نے آپ کو کریئٹ کیا ہے آپ نے نہیں پارلیمنٹ کو کریئٹ کیا آپ تو وہ ہیں جو بیٹھ کے سپریم کورٹ میں جنرل پروید مشرف کو تین سال آئین میں امنڈمنٹ کرنے کا اختیار دیتے تھے آپ کہہ دیں گے جی وہ اختیار دینا ٹھیک تھا عمل درامت ہو گیا نا آج آپ کا آرڈر نہیں ہوا نا چودہ مہی پہ آپ سزا دیتے آپ نے الیکشن نہیں ہوئے نا ہم کہتے تھے نہیں ہوں گے تو سزا دیتی نا سپریم کورٹ سکسٹی تری اے پہ آج بیٹھے تھے ریو کرنے کے لیے ایک سال اور کچھ مہینے بعد نہیں جی آج ہم بیزی ہیں وہ نہیں بیٹھے پریکٹیس انڈ پروسیجر ایکٹ میں کیونکہ آئین میں ری رائٹ کر کے جو گند مارا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے نہیں آرہے تفصیلی فیصلہ نہیں دے رہے تو یہ اور میں اور آپ سپریم کورٹ کے اوپر ہی بیعث کریں گے نا کہ بھائی آپ لوگ اپنے کام بھی تو ٹھیک کر لیں نا کہ جو آپ کا دل کرتا ہے نہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کریں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کیسے ہے حامد علی خان کل وہاں کھڑے تھے آج یہاں کھڑے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو کل آدم نزید تارڈ کے ساتھ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کھڑی تھی جہاں پہ مصفدہ چلا گیا وکیل یہی نہیں ہے وکیل سارے ہیں جو بلاول کے ساتھ وہ بھی وکیل ہیں تو نہیں تک ہے نا لڑائی اسی چیز کا نام جب مریت ہے کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے ہم بھی نہیں مانتے کہ جو غلط فیصلے ہیں ان کو کون مانے گا جی فیصل صاحب بات یہ ہے کہ ماننے یا نہیں ماننا تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر وکلہ کی تحریک شروع ہوئی تو یہ پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہوگا چاہے ان کے حد میں شروع ہو یا مخالفت میں شروع ہو پاکستان نے اس وکلہ کی تحریک کی جو ہے وہ بہت بڑی قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے اور ایک ایک صرف قیمت نہیں بلکہ ایک عذاب جو ہے نا اس کے جو وکلہ تحریک جس کی کامیابی کو کامیابی سمجھا گیا تھا جبکہ اس کی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کی لئے ایک بہت بڑی ناکامی ثابت ہوئی وہ ایک عذاب بن گیا تھا اس قوم پر اور وہ عذاب اس قوم پر تو بنا تھا اس تحریک کے جو فنانسر تھے جو اس پر پیسے لگا رہے تھے جو اس سے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو بھی سب سے ادا نقصان پہنچاتا تھا سب سے بڑی مثال میاں نواز شریف صاحب اب پھر اگر یہ تحریک شروع کی جاری ہے چاہے اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں تو پھر جو ہے اس کی نہ کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کے بعد جو ہے وقیلوں کی بدماشی شروع ہوئی جی ججس کی جو ہے وہ منمانیاں شروع ہوئی ججس جو ہے کتنے جو ہے طاقتور ہو گئی ہمارے عامر صاحب ہی مثالیں دیتے ہیں نواز شریف صاحب کی ان کی حکومتوں کو جو ہے وہ ختم کیا گیا یہ اس تحریک کی اثرات تھے نا اس تحریک کی قیمت تھی نا جو ان لوگوں نے جو ہے وہ ادا کی پھر اگر پاکستان ایسا کوئی کام ہونے جا رہا ہے تو یہ چاہے وہ تحریک کسی بھی شکل میں چل رہی ہے وہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نقصان دے ہوگی ہم تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ حق میں یا مخالفت میں تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کام نہ کریں جی نہ کریں یہ کام پھر آپ جو ہے آنے والے وقتوں میں جو ہے نا پھر اس کی جو ہے نا وہ آپ قیمت ادا کریں ہم اور آپ تو جنہیں قیمت ادا کرتے ہیں ہم تو عادی ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے صحیح لیکن آپ لوگ زیادہ بھاری قیمت ادا کرتے ہیں آپ کو زیادہ رونا پڑتا ہے آپ کے زیادہ آسو جو ہے وہ نکلتے ہیں تو بہتر یہ کہ کام نہ کریں یہ تحریک شروع ہوگی پھر یہ جو ہے ایک عذاب وہ پہلے والی تحریک کے اثرات سے تک یہ قوم نہیں نکلی ہے اور اب اس کی قیمت جو ہے وہ آج ادا کر رہی ہے بھر ٹھیک ہے دوبارہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کیجئے کام جی بہت سی طرح کیجئے شکیل انجم صاحب قیمت بھی ادا کرنے کے لیے تیار رہی ہے ٹھیک ہے شکیل انجم صاحب دیکھیں دعا آپ نے بات کی وکلا تحریک کی اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور آئینی ترمین کے حوالے سے تو دیکھیں جو وکلا تحریک ہے وہ تو ظاہر ہے دو گروپوں میں تقسیم ہے آپ نے خود بھی بتا دیا حامد خان گروپ ایک طرف ہے باقی پی ایم ایل این کا بھی لائل سرنگ ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی ہے انہوں نے علیہ دہ علیہ دہ اپنے خطابات بھی کیے اور اس تحریک کا جو نتیجہ نکلا اس پہ فیصل صاحب نے بھی بات کر لی ہے لیکن بات یہ کہ اگر ہم مولانا کی بات کریں یا باقی جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی ان ترامین کے حق میں نہیں ہیں اور مولانا کی اپنی جماعت کے لوگ خاص طور پر جو بلوچستان سے ان کے لوگ ہیں وہ بھی اس ترامین کے حق میں بلکل بھی نہیں ہیں اور کامران مرتضاء وہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو قاضی فائز عیصہ ہیں وہ ایکسٹینشن لیں اور اس ایکسٹینشن کی وجہ سے ہی میرے خیال میں ہمارے ادارے کمزور ہوئے ہیں اور ایکسٹینشن کی وجہ سے ہی ان اداروں میں جو ہے وہ ساشوں کا محول ہر وقت موجود رہتا ہے جو بھی آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب ناغذیر ہوں اور میرے بغیر یہ ادارہ اور یہ سسٹم نہیں چلے گا جبکہ ماضی میں ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں لیکن اگر کوئی وقلہ تحریک چلتی ہے یا ادلیہ سے تسادم بڑھتا ہے تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جس جس حکومت کا ادلیہ سے ٹکرا ہوا اس حکومت کو گھر جانا پڑا آپ دیکھیں مشرف کتنے مضبوط اور طاقتور تھے جب ادلیہ سے ان کی محاضر آئی اور لڑائی شروع ہوئی ججز سے تو ان کو جو ہے اپنا عوضہ بھی چھوڑنا پڑا صدارہ سے صیفہ بھی دینا پڑا اسی طرح اگر ہم نواز شریف کو دیکھیں ماضی میں انہوں نے بھی ادلیہ سے محاضر آئی کی تو پھر انہیں بھی گھر جانا پڑا تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لئے ضروری ہے کہ شخصیات کو اپنی قربانی دینی چاہیے اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری مدت ملازمت پوری ہو گئی ہے تو پھر ان کو گھر چلے جانا چاہیے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر یہ شخصیات نہیں ہوں گی تو جو پارلیمانی نظام ہے اس نے چلنا ہی چلنا ان کے بغیر بھی چلنا ہے اگر ان کا اقتدار اگر تھوڑا کمزور ہوتا ہے یا اس کی مدت کم ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ملک کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ ملک ہے تو سارا سسٹم چلے گا اقتدار بھی چلے گا باقی چلے نہیں چلیں گے اگر ملک کی نہیں رہنا کیا تو انہوں نے دیکھیں حامد خان گروپ نے شو کیا کہ بلکل اس کی آئینی طرح میم کے مخالفت کی جس میں سارے وکلا کے بڑی تعداد میں آکے کیا اسی طرح تمام سیاسی جماعتیں اپنی جو ہے کومتی جو ہیں وہ اپنے وکلا ونگ کو لے کے آ رہے ہیں سارے تو اس میں وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کی جو پاور جو ہے وہ پہلے کی طرح جس طرح تھے کہ تمام وکلا ایک پلیٹ فارم پر سارے کٹھے ہوئے ہوئے تھے تو اب یہ اپنی پاور شو کر رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے ایک دو ایشیوز میں اس طرح ہی ڈیوائیڈ کیا ہے ان کو تو اب بھی ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو وکلا کو ڈیوائیڈ کر سکیں اگر جو وکلا گورنمنٹ کے حق میں وہ بھی اس طرح امیم کے حق میں نہیں ہیں لیکن ان کی مجبوریوں کو لے رہے ہیں ساتھ میں یہ چیزیں آنے والے یہ دو جو ہیں آئندہ دیکھیں آئندہ جو اجلاس ہوتے ہیں ان کے اس میں تحریک کو کس طرح یہ شروع کرتے ہیں روڑ سڑکوں پر آتے ہیں یا کس طرح گورنمنٹ سے مذاکرات کرتے ہیں اس میں گورنمنٹ کی جانب سے تو ابھی یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ بس خاموشی دکھائی جا رہی ہے اس کو آگے ڈیلے کیا جا رہا ہے مولانا اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور اب جو معاملات ہیں وہ آگے جاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کو ڈیلے کر کے اس کو دیکھیں کہ کس طرح اس کو کرتے ہیں ریلیمنٹ بناتے ہیں کہ تاکہ اس کو اپروف کروایا جا سکے گورنمنٹ کے لیے ایک بڑی شرمندگی کا باعث ہے کہ وہ امینڈمنٹ نہیں کروا سکی کیونکہ گورنمنٹ جب پہلے چاہتی تھی جو بھی تھی وہ چھوٹی والے دن بھی بلا کے امینڈمنٹ وغیرہ کروا لیے کرتی تھی لیکن اب اس دفعہ ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے کہ اپنی سٹرنٹ شو نہیں کر سکے صرف آٹھ ووٹوں پر آگے اور وہ بھی مولانا کے ووٹوں پر اور مولانا اس وقت سب سے بڑے ہیرو ہیں اس وقت پولٹیشنز میں اور بالکل ایک ایک یعنی شہری کی زمان پر ہے کہ مولانا چھائے ہوئے ہیں اس وقت اور مولانا نے اپنے آٹھ ووٹ دوسروں سے بھاری دکھا دی ہیں صحیح ہے مولانا سب سے بھاری ہیں مولانا کا پڑھڑا بھاری ہے اس وقت تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو یہ بکلا کی تحریک کو کس طرح وام اپ کر سکتے ہیں کہ کس طرح آگے لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ جو آج لاہور میں جو کوشش کی گئی ہے اس کو آگے کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے سڑکوں پر لے کے آنے کے لئے آنے والے دنوں میں مزید تیہ ہوگا اور یہ حکومت کا پلان بھی کیا ہو سکتا ہے اور کیا یہ محاصر کر سکے گی گم میں یا نہیں رائے آپ نے جانے ایکسپرس کی کوئی تلی بریک برے سے واپس آئیں گے آج تیسرا بڑا سوال ہوگا پاکستان تحریک انصاف ایکس سپٹیمبر کو لاہور میں پاور شو کے لئے سرگرم ہے تاحال انتظامیہ کی طرف سے اجازت تو نہیں ملی معاملہ عدالتوں میں پہنچ گیا ہے ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کیا تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کر پائے گی رائے لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین تحریک انصاف مینارے پاکستان لاہور میں باور شو کے لئے سرگرم ہے پی ٹی آئی نے ایک کس سپٹیمبر کو مینارے پاکستان میں جلسے کی اجازت مانگ لیا مگر انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اجازت نہیں ملی جلسے کے معاملے پر پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی مختلی درخواستیں دائر کی گئی ہیں دالتوں نے تمام عدالت نے تمام درخواستوں پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی ہے مگر وزیر علیہ خیبر پختون خوالی امین گنڈاپور نے ہر صورت لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دی ہے دوسری طرف پولیس بھی ایکٹیو ہو چکی ہے پی ٹی آئی پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اسی سے متعلق ہمارا سوال علیہ صاحب آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ یہ جو بات ہے پولیس ایکٹیو ہوئی ہے اور پی ٹی آئی پر پی ٹی آئی یہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ سیچویشن کلیر کر دیجئے گا اور کیا جو بنیادی سوال پی ٹی آئی لاہور میں جلسہ کرنے میں کام یاب ہو سکے گی لیکن جی ابھی پی ٹی آئی کے جانب سے جو کارکون ہیں ہم کے لیڈر ہیں اس کے لیے ایکٹیو تو ہوئے ہوئے ہیں اور آج بھی سنا جارہا تھا کہ وہ جو کنٹینر لانے کے لیے جلسہ کا کا سٹیج بنانے کے لیے وہ متحرک ہیں اور اس بات سے بھی ڈر رہے ہیں کہ جی کئی کریک ڈاؤن بھی ان کے خلاف پولیس کا ہو رہا ہے پولیس نے سکیورٹی سخت کی ہوئی ہے اس وقت کیونکہ نو میں کے جو ہیں جو مفرور ہیں ان کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں ایک بڑا ہے انہوں نے اپنے کئی رہنماؤں کے لا پتہ ہونے کے لیے بارے میں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ شکایت کی جاری ہیں کہ جی وہ کدھر ہیں اور کئی جو رہنماؤں ہیں اس وقت رو پوش ہوئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی اعلان تو ہو گیا ہے تو لیکن اس وقت منارہ پاکستان کے آس پاس جو ہے صورتحال لوگ دیکھنے بھی جا رہے ہیں کہ کیا کٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں وغیرہ تو ابھی تک جو انیس طریقے ہو گئی ہے تو ابھی تک تو کچھ نہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کل یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی کنٹینر لگا کے راستے بھی بند کیے جا رہے ہیں اچھا ایسی صورتحال کے جو بارے میں پتا چلا کہ لاہور کے جو ہے کہ کنٹینر وغیرہ پکڑے جانے کی بھی اطلاعات ہیں کہ جی ابھی اس لاکھے سڑکیں بلوک کی جائیں جو اس طرح کی صورتحال ہے اور لاہور میں بھی جو کریک ڈاؤن جو ہے وہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ شکایت کافی کی جاری ہیں کہ یہاں جلسہ ابھی اجازت تو نہیں ملی لیکن معاملہ تمام کورٹ میں چلے گیا اور اس کے لئے فل بینچ بھی بن گیا چیف جیسٹس اہبہ نے ایک فل بینچ بنا دیا ہے جس کے تین رکری جیسٹس اہبہ نے وہ جا کے اس کے سمام جو جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں اس کو جلسہ کرنے نہ کرنے کے بارے میں اس کے بارے میں فیسٹ لائک کرنے کیا جائے گا آمیر صاحب ڈو اینڈ آئے بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں یہ جلسہ ہوگا اور لوگوں کو انہوں نے کہا ہے جیلوں سے مت ڈرو اور یہ جلسہ ہوگا دور میں علیہ صاحب بیٹھے ہیں انہی کو پتا ہوگا کہ کیا ہونے اور کیا نہیں ہونا اور ہونا بھی چاہیے کہ پتا چل جائے گا کہ کیا ہے لیکن اجازت کی ضرورت کیا ہے پی ٹی آئی نے تو کہا ہے پانی پی ٹی آئی عمران کہہ رہے ہیں ان کے وزیر اللہ کہہ رہے ہیں وہ جلسوں کی رونک بیمار بھی ہیں مطلب کیا کرے بندہ کسی بات پہ بھی کہ ظاہر ہے جب بڑک لگائی ہے تو پورا کر لیں اب کیا ضرورت مارنی ہے ادھر ادھر جانے کی کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ جائیں اور لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے لاکھوں لوگ ہوں گے آپ جلسہ کر دیں اسلامباد میں تو نہیں کر سکتے لاکھوں لوگ آپ اکٹھے تو وہاں تو کری لیں نا اتنا بڑا میدان چنا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس سپیکر کے خط پہنچ گئے ہیں نا اور جو ان کی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں وہ سی ایم اے میں ہی جائیں گے کہ جنا آپ سپریم کورٹ خود بتائے کہ ہم نے قانون پر عمل کرنا ہے آپ کے فیصلے میں یہ یہ questions ہیں ہم کس پہ جائیں گے آپ ہمیں دوبارہ بتائیں فیلال ان کے فیصلے پر عمل درامد نہیں ہونے جا رہا ہے مرغل یہ بھی تکلیف ہی کرے گا الیکشن کمیشن کو فیصلہ دے دینا چاہیے کہ نہیں مانتے ہم اور یہ جائیں یہ ہم سیٹے الارٹ کر رہے ہیں یہی بیسٹ ہو سکتا ہے دیکھیں اسلامباد میں بڑا اجتماع کر لیا تھا پیٹی این اے نوڈ آؤٹ اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ان کو موقع مل جاتا کہ ایک روک دیا اور اس کے بعد ان کو ڈیٹ مل گی کہ جی آپ کر لیں بعد میں جو ہوا وہ الہدہ بات ہے لیکن اصل امتحان کا ہوگا لاہور کا جلسہ یہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ابھی تک تو لیٹرلی کوئی ویو مجھے لاہور میں نظر نہیں آ رہی کہ کوئی جلسہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ دو دن پہلے تو کم از کم ایک ویو بل جاتی ہوتی وہ ابھی مجھے بنتی نظر نہیں آ رہی لیٹس سی کہ کچھ بڑے تصادم کے بغیر یہ معاملات تیہ پا جائیں تو وہ زیادہ بہتر جی فیصل صاحب ویو تو بن نہیں سکتی جب آپ کسی پارٹی کے بعد سیاسی ازادی نہیں ہو تو ویو کیسے بنے گی آپ سیاسی ازادی مکمل ہو تو اس کے بعد ہم یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ ویو بنی یا نہیں بنی یہ ہم اور آج آپ بیٹھ کے اس لیے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا گمان ہے خشہ ہے یہ ہمارا خیال ہے کہ حکومت جلسے کی راہ میں رکاوٹ بنائی گی تو ہم نے دو دن تین دن پہلے اس پر ڈیبیش شروع کر دی ہے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ جلسہ ہوگا تو ایکین کر رہا ہے ہم کل بھی موضوع پر ڈسکس نہیں کرتے جلسہ ہوتا خبر چلتی نہیں چلتی بات ختم ہو جاتی ہوت کے پاس ہے بھائی مت کریں جلسہ کریں کیا ہوگا کتنے ٹی وی جو ہے اس کی خبر چلائیں گے کتنے چینل جو ہے اس کو لائیو دکھائیں گے ہونے جلسہ لیکن یہ آج سے دو دن اٹھالیس گھنٹے پہلے سے انہوں نے جو ہے میڈیا کو جو ہے ایک ٹاپک دے دیا ہے اور یہ ہفتے کے دن پورے دن جو ہے یہ ٹاپک رہے گا اور یہی عمران خان کی کامیابی ہے یہی عمران خان کا منشاہ و مقصد ہے لوگ کہاں سے آنے نہیں آنے لیکن یہ ٹاپک جو ہے میڈیا پہ جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹے گھتیس کرتا رہے گا اور عمران خان کا نام جو صبح سے شام تک چینلز پہ جو ہے وہ چلتا رہے گا جی شکر انجم صاحب اور جلسہ ہونے کی زیادہ دے دی تو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک دیکھے دعا ایک تو پھر معاملہ عدالت میں چلا گیا ہم پہلے بھی بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہر معاملہ جو ہے وہ عدالت کی طرف چلا جاتا ہے اب جلسے کی اجازت دینا تو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے تو ان کو دے دینی چاہیے تھی اجازت کیا ہونا تھا اسلامباد میں جو جلسہ ہوا اس کے بعد کیا عمران خان صاحب جیل سے باہر آگے بالکل بھی ایسا نہیں ہوا لیکن جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بڑا امتحان ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامباد کے جلسے میں جو لوگ کی بڑی تعداد آئی وہ زیادہ تر لوگ کے پی سے آئے تھے اور لاہور میں کے پی کے لوگوں کو لانا نسبتاً بہت زیادہ مشکل ہوگا لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے ہم نے کوئی جلسے کی تیاری نہیں دیکھی ہے ساؤت پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پر کسی قسم کی نہ تو کوئی میٹنگ ہوئی ہے نہ جلسے کے حوالے سے کوئی جس طرح سے پارٹیز ٹرانسپورٹ مہیا کرتی ہیں کمیٹیاں بناتی ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں اس قسم کی ہمیں کوئی ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دے رہی اب یہ ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے آیا کہ لاہور شہر سے لوگ نکل کر منارے پاکستان کا گراؤنڈ بھر دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ جلسہ اگر ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئیں گے چھیک ہے جی کیونکہ لوگ ویسے بھی نو مائی کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آگیا سوار پی ٹی آئی لاہور میں جلسہ کرنے میں کام ہو سکے گی یہ نہیں رہا ہے آپ نے ایکسپرٹس کے جان لی آج کی ایکسپرٹس سے اتنا ہی فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھئے اللہ آفیس